ایک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر وافظ سے ہوں گے اچھا جی فرنڈز یہ دیکھیں کچن کا کچھ اس طرح کا حال ہوا پڑا ہے صبح صبح جب میں اٹھی ہوں اور کچن میں گئی ہوں کہ اپنے لئے ایک کپ چائے کا بناوں لیکن کچن کو اتنی گندی تھی نا تو بس میرا دل نہیں چاہا کہ میں چائے بناوں تو پھر میں نے شروع کر دیا کہ پہلے میں کچن کو صاف کروں گی اور اس کے بعد ہی ناشتہ بناوں گے چاہے کتنا بھی ٹائم لگ جائے آج کچھ اس طرح ہوا ہے کہ نادیا نے کر لی یہ چھٹی ان کی کوئی فوتکی ہو گئی تھی تو اس نے چھٹی کر لی تھی میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتی ہوتی ہوں تو یہ دیکھیں سارے رومز کی کچھ کنڈیشن اسی طرح کی ہے سارا گھری بہت گندہ ہو رہا تھا کیونکہ کل میں نے جیسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ بچوں کی پیکنگ میں اور اس طرح مارکی اٹھانے جانے میں اور کسٹمر بھی میرے آتے جاتے رہتے ہیں تو پھر اسی وجہ سے نا تو مجھے تھوڑا سا کام نہیں کر سکے نا تو گھار اسی طرح سے پھیلا ہوا تھا کپڑے اور ہر چیز مطلب ایسے ہی یہ دھولے ہوئے کپڑے تھے جو مطلب تہہ کرنے تھے تو پھر میں نے اپنے لئے چائے سکپ کی فیلحال کے لئے تو میں نے سوچا پہلے کچھن کو صاف کیا جائے تو وہی میں پہلے سارے برطنوں کو صاف کر لوں گی تو برطن دھو رہی تھی میں پہلے برطن دھوں گی کچھن صاف کروں گی اور اس کی بعد پیری میں چائے بناؤں گی اپنے لئے روز تو رات کو دھوکے سوتے ہیں لیکن رات کچھ سستی ہو گئی تھی تو میں نہیں دھوپائی تھی اس وجہ سے موسیقی 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 دو تین میرٹ کے لئے آٹا بہت اچھے سی گنا جاتا ہے اس لئے میں نے نمک بھی ڈال دیا تھا اور اس کو بھی گو کے راکے دوں گی یہ دیکھیں کہ ایتنی دیس کو بھی گو کے راکریا تھا آج میں اس کو گونل دوں گی تو اس طرح آٹا بہت اچھے سی بھول جاتا ہے اور آپ تازد آٹے کی روٹی بھی بنا سکتے اسی وقت میں اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں مطلب دو تین میرٹ اس کو پہلے سی گونل کر دیکھتا ہے تو چلے ہوں گناتا بھی گون لیں گے اور سارے سارے بھی بند رہا تھا موسیقی 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 میں نے بس ایسے ہلکی آنچ پہ اپنے روکی کے لئے رکھوں گی اس کو تو ایک ہی کنچ ہے کہ بہت کوری سی آنچ اس کی تیز کر دیں گی یہ دیکھیں روکی بن گی مجھے کہ کتنی بھوک لگی ہوئی تھی نا مجھ سے خیرانی جا رہا تھا کیونکہ ناشتہ نہیں پیا تھا اور رات کو بھی میں نے بہت لائٹ سا کھایا تھا کھانا بس ایسے زیادہ بھی کھایا تھا تو بھوکی نہیں پیا تھا روٹی میں بھوک لگ رہی گیا تو میں روٹی بنا کے جیسے سالٹ بانا جاتا ہے تو میں بس کھانا کھاؤں گی روٹی میں صرف تین ہی بناوں گی کیونکہ میں پیٹی اور ایک بیٹا ہے گھر پہ اور کوئی بڑک زیادہ بھی بناوں گی بس تین روٹی ہی بناوں گی ہم ناشتے میں ایسے باتیں آئیے ہمارے پہر گا کھانا اور ناشتہ ایک ساتھ ہی ہو جائے گا موسیقی پھر میں نے کھانا کھا بھی لیا تھا اور میری بیٹی نے بھی کھا لیا تھا اس کے بعد برطن بھی پھولیے تھے جو پہر بھی کھانے والے تھے اور پھر سے میں کچن کو تھوڑا سا کلین کر رہی تھے کیونکہ مکھیوں کا موسکر ہے تو بہت زیادہ مکھیاں تھی ہانا کہ میرے گھر میں ایک بھی مکھی نہیں ہوتی ہے تو اس پیلی بھی پتن میں روڑا تھا تو بہت زیادہ مکھیاں آ رہا تھا کچن میں تو میں پھر ایسے سارا کی چن کو صاف شکا کر کے جاؤں گی ایتا فکر میں کی چن پر ڈاکھی بھی لگاؤں گی ایتا فکر میں کے چلوں میں ہوا بھی پھر میں ساکھ ہوں آج میں نے اس کو پیاس کربی صاف کر کے رکھا تھا اور بہتو ٹھوٹے بھی اس کو صاف کر لیا تھا آٹی والا جو ہوتا ہے اس کو بھی صاف کیا تھا شب دبارس میں نے صاف کی دھتے لکھانے پھر پھر شکا کر کے گا گیا تو یہاں پھر لگ رہی تھی بھاکھی یہاں کچھ لگ ہے تی لگا رہی تھی تو ساتھ تھا پھر گھر کے دوسری آج وہ بس اتنی زیادہ کوئی سفائی نہیں کیے آج میں نے ریپ کلیننگ کی ہے کچن کی تو کل سے ہر ایک رون کی سفائی بھی اسی طرح سے کرتے جاؤں گی جیسے کچن کی کی ہے اتنی زیادہ کام نہیں ہوتا ہے میرے بچے تو ماشاءاللہ بڑھیں اور ہوتے بھی باہر ہیں تو گھر پہ زیادہ کام کام تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن پھیلانے کے لئے بچے نہیں ہیں تو بڑھانے کے لئے کام کو اس جیسے کام جلدی ہو جاتا ہے کلننگ نہیں کی ہے لیکن پھر بھی بہت ایسے ساتھ سکتا لگ رہا ہے کیونکہ ڈیلی میں تھوڑا سا ایسے ساتھ پھرکے کام کراتی ہوں بس کیچن کی کیبنٹ وہ نہیں دیکھی تھی جس میں سے میں لاری تھی ہرام نے بتائے ہے تو اس کو میرے کافی کین اسے نہیں کھولا تھا میں کہہ دیتی ہوں اور وہ لڑکی سن بھی لیتی کہتے ہیں ہاں باجی میں صاف کر لوں گی لیکن وہ شاید نہیں کرتی ہے تو آج اس بات کا مجھے پتے چلائیں یہاں ڈائنیا ٹیبل ہماری کپنوں سے بھری ہوئی ہے تو آج کل ٹیبل پر کھانا نہیں کھانے تو پہلے بھری ہوئی ہے کپنوں سے تو اس پر بھی یہ سارا مطلب صاف کرنا ہے اس طرح سے یہ عام کچھے تھے ایک پینٹی پر چکی تھی وہ میرے کارکو پچھے رکھ دی ہے اور یہوالی کچھے کیا دی تو یہاں ٹیبل پر رکھ رکھ رکھتی ہے اسے چلتے ہوں یہ آپ لوگوں کو اپنے بیٹروم بھی دکھا دیتی ہوں وہ بھی صاف میں ایک دو بیٹروم بھی چینج کی ہیں جیسے آپ کو بتا ہے ہفتے میں میں دو دفعہ بیٹروم بھی چینج کی ہوں تو ایک دن ایک روم کی کرتی ہوں آج اس کی بیٹروم بھی چینج نہیں کی ہے کیونکہ میرے حزبن گھر سے باہر گئے ہیں وہیں کافی دنوں سے بیٹروم اس پر کوئی یہاں پر ہم نہیں رہ رہے ہیں تو یہ صاف تھی بیٹروم یہ ہمارا بیٹروم تھا اچھا یہ دعا کا بیٹروم ہے یہ جو کل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کہتا کہ بہت گنگا ہو رہا تھا ابھی آج میں بس بیٹروم چینج کی ہے اور کچھ کوئی خاص سکھائی نہیں کی ہے انشاءاللہ کل میں اس کی بہت اچھے سکھائی کروں گی اسی روم سے سکھائی کروں گی شروع تو اس کی بیٹروم چینج نہیں کی ہے سنگل بیٹروم بیٹروم کی بس کی ہے آج بیٹروم چینج کیونکہ اتنے سارے دھونے والے کپنے ہو گئے دینا بہت زیادہ تو ساتھ میں کپنے بھی دھول رہی ہے یہ ہے جو میرے بیٹروم کا بیٹروم تو اس کی میں نے بیٹروم چینج کر لی ہے میٹرس اٹھا لیا تھا ایک میٹرس نیچے ہم لگاتے ہیں کیونکہ یہاں اسی چلتا ہے تو سارے اسی روم میں رہتے ہیں بچے تو بچے چلے گئے ہیں ابھی ایک بیٹا میرا سو رہا ہے رات اس کی کانگ میں در تھا تو وہ سو نہیں پایا ہے پوری رات صبح اس کو میں نے پین کیلر دیا ہے تو وہ ابھی سو رہے گرم دور